بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایسے اندر کا پیز لیا ہے میں نے فریش اور ہز بزرد آئل امبسال آپ کو اس کے ساتھ بتاؤں گی یہاں پین میں میں آئل گرم کرنے رکھ رہی ہوں اور یہ آئل ہو گیا ہے ہمارا گرم اب اس کے اندر میں ڈالوں گی پیاز جو میں نے پہلے سے ہی کٹ کے رکھا ہوا ہے ہم اس کو اتنا فرائے کریں گے یہ لائٹ براؤن ہو جائے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں فرائے کیونکہ اگر پیاز رہ گئی سفید تو ہمارا سالن کا ٹیسٹ جو بلکل خراب ہو جائے گا اسی اس کو کچھا پکا براؤن کر لینا چاہیے اور اگر پیاز سفید رہ گئی تو سالن کا جو لوک یہ نا وہ بھی بہت عجیب سا آئے گا بلکل وائٹ وائٹ سا آئے گا آپ کو اچھا بھی نہیں لگے گا کھانے میں چلیے جی کچھی پکی پیاز ہماری ہو گئی ہے فرائے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی لیسن ادھرک کپیز جو میں نے پہلے سے ہی کوٹ کے فریش کوٹا ہے آج تو میں اس کو اچھی طرح بھون لوں گی پیاز کے ساتھ جیسے ہی ہمارا لیسن ادھرک بھون جائے گا پیاز کے ساتھ تو اس میں میں شامل کروں گی گوشت جو میں نے پہلے سے ہی واش کر کے رکھا ہے دیکھئے جی لیسن ادرک ہو گیا ہے فرائے اب اس میں ڈالوں گی میں گوشت گوشت کو بھی آپ کو خوب اچھی طرح اس میں بھوننا ہے جب تک بھونے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے کیونکہ جو گوشت کی ہے جو کہ سمیل ہوتی ہے وہ لیسن ادرک سے ہی جاتی ہے تو اس کو لیسن ادرک میں خوب اچھی طرح آپ کو بھوننا ہے یہ دیکھئے میں نے اچھی طرح بھون لیا ہے اور اس کا ہو گیا ہے کلر چینج اب اس میں شامل کر رہی ہوں میں سپائسز پون بھر کے میں ڈالوں گے اس میں پیسیوی منش پاودر اور اس کے بعد میں ڈالوں گے اس میں نمک نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہو ویسے میری ایک کلو سبزی ہے اور تین پاہ گوشے اس کے حساب سے میں نے ورنہ ہاف تی سپون میں نے سوڑ لیا ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ مسالے جو نا وہ جلے بھی نا اور جو مسالوں کا کچھا پانے نا وہ اس میں سے نکل جائے اب اس میں میں شامل کروں گی ہاف تی سپون صرف ہاف تی سپون آپ کو پساوہ دھنیا شامل کرنا ہے اس میں یہ دیکھیں زیادہ نہیں کیونکہ اگر گریبی والا بناتے ہیں تو آپ زیادہ پساوہ دھنیا اس میں لے سکتے ہو یہ آپسنا لیں کہ آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں لاتس میں میں اس میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ گرم مسالہ میں نے تھوڑا سا لیا ہے کیونکہ جب یہ پوری ڈش ہماری تیار ہو جائے گی اس کے بعد میں پساوہ گرم مسالہ اس میں ایڈ کروں گی اس لیے اس وقت میں نے گرم مسالہ کم لیا ہے اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی ٹیماتر ٹیماتر میں نے تین درمیانے لیے ہیں اگر آپ کے بڑے ٹیماتر ہیں تو آپ دو بھی لے سکتے ہو اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی آدھا پاؤں دہی پھر ان سارے کے سارے مسالوں کو ٹیماتر اور دہی کو میں اچھی طرح بھون لوں گی اس میں تاکہ اس کا جو کچھا بنے نا وہ سب نکل جائے میں اچھی طرح یہاں پر بھون لوں گی اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی تین گلاس پانی آپ اس میں دو گلاس دیکھ رہے ہوگے مگر میں نے اس میں تین گلاس پانی شامل کیا ہے کیونکہ میں اب گوش کو گلنے رکھوں گی اس لیے میں نے زیادہ پانی اس میں ایڈ کیا ہے ہم ویڈاوٹ کوکر بنا رہے ہیں اس کو تو ہم زیادہ پانی ایڈ کر رہے ہیں اگر ہم کوکر میں بنائیں تو ورنہ ہاف گلاس کافی ہے گوش کو گلانے کے لیے کیونکہ کوکر میں 15 منٹ میں ریڈی ہو جائے گا اور ہمیں پین میں آدھے گھنڈے سے زیادہ چاہیے گوش کو گلانے کے لیے چلیے میں آدھے گھنڈے کے لیے رکھ رہی ہوں پکنے کے لیے بیچ میں بھی میں چیک کرتی رہوں گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں چلیے جی آدھے گھنڈے سے زیادہ ہو گیا ہے ہم اس کو چیک کر رہی ہوں دیکھیں ماشاء اللہ سے پانی بلکہ ختم ہو گیا ہے گوش بھی ہمارا گل چکا ہے اور میں نے بیچ میں چیک کر لیا تھا اور دیکھیں سارا مسالے سارے ٹیمارٹر سب اچھی طرح گھل چکے ہیں آپ دیکھ لیں کس طرح سارے مسالے لیکوڈ بیس میں آ گئے ہیں سب چیزیں اچھی طرح پک گئی ہیں اب اس میں میں شامل کروں گی گووی جو میں نے پیلت سے ہی کاٹ کیے اور واش کر کے رکھی ہوئے تو ساری کی ساری گووی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اس کے بعد میں اس کو اچھی طرح مکس کر دوں گی تاکہ سارے مسالوں میں گووی اچھی طرح مکس ہو جائے اور گووی گوش جو ہے نا وہ بھناوہ بنت ہے اس میں گری بھی نہیں ہوتی ہے یہ گووی دہی اور ٹیمارٹر کے پانی میں اور آدھا گلاس کے بھی کم میں اس میں پانی ڈالوں گی ان سب میں پندرہ سے بیس منٹ میں ہماری گووی کر جائے گی چلی جی میں نے آدھا گلاس سے بھی کم اس میں پانی شامل کر دیا ہے پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے انشاءاللہ ہمارا گووی گوش بلگو ریڈی ہو جائے گا چلی جی میں چیک کر رہی ہوں بیس منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا گووی گوش بلگو ریڈی ہے آئل بھی اس کے اوپر آ گیا ہے لوگ میں تو یہ بہترین لگ رہا ہے انشاءاللہ ٹیسٹ میں بھی یہ بہترین ہوگا لاز میں اس میں ڈالوں گی میں پساوہ گرم مسالہ کیونکہ میں نے سٹارٹ میں ہی اپنی ڈش میں گرم مسالہ سابت گرم مسالہ جو کم ڈالا تھا اب میں پساوہ گرم مسالہ اس میں شامل کر دیا ہے اب سب سے لاس میں ڈالوں گی ہرہ دنیا ہرہ دنیا گووی گوش میں زیادہ ڈالتا ہے اس سے ٹیسٹ بھی بہترین لگتی ہے گووی گوش ہمارا ہو گیا ہے ریڈی اب میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے گووی گوش ڈش آٹ کر دیا ہے اور بہت ہی بہترین لگ رہا ہے اگر آپ کو آج کی یہ ہماری ریسپی پسنائی ہے تو فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو لائک اور سبکرائک بنا نہ بھولیں مجھے اور میری ایمی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ ہم دونوں نیو ریسپیس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ